الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام على رسوله الكریم اما بعد رب شرح لی صدر ویسر لی امری وحل رقبتا من لسانی یفقہ قولی رب زدن علماء رب زدن علماء رب زدن علماء رب یسر ولا تسر وتمیم دیو خیل تو آج ہم یہ کتاب جو ہے جو آپ کے سلبس میں ہے کسی کے پھون سے شور آ رہا ہے ذرا اس کو فکس کیجئے شباش العربیت بین یدائک یہ کتاب جو آپ کے سلبس میں ہے ہم اس کا پہلے جز کا جز 1 کا ہم 5th unit پڑ رہے ہیں جس کا عنوان ہے اتعام و الشراب اتعام و الشراب اتعام و الشراب ٹھیک ہے نا جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کرسر جہاں ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اتعام و الشراب تو یہ 5th unit ہے اس کتاب کا لیکن آپ کے سلبس کا یہ پہلا unit ہے ٹھیک ہے نا چلیے تو آپ آئیے اس کو ہم شروع کرتے ہیں فارملی یہاں الہیوار الاول الہیوار الاول الہیوار کہتے ہیں conversation اس کو کہتے ہیں conversation dialogue گفتگو الہیوار الاول conversation انظر انظر دیکھو وستمع اور سنو واعید اور ریپیٹ کرو دوراو دوراو یعنی تین فعل عمر لکھے ہوئے ہیں انظر اور پڑھو وستمع اور سنو سوری انظر دیکھو وستمع اور پڑھو واعید اور دوراو اور ریپیٹ کرو شباز چونکہ ہمارے پاس یہ جو ہے اس کی آڈیو فائل موجود نہیں ہے تو ہم یہاں سمپلی کتاب کو پڑھ رہے ہیں میں پڑھوں گا اور آپ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں میں ساری چیزیں سمجھانے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے جی سر یہاں کاسم اور سالم کے درمیان گفتگو ہے کس کے درمیان کاسم اور سالم کے درمیان گفتگو ہے شباز کاسم کہتا ہے چونکہ یہ کھانے اور پینے کے بارے میں ہی ہے تو اس لئے کاسم جو ہے یا سالم جو ہے ان دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوگی وہ بھی اسی کھانے پینے کے بارے میں ہی ہوگی کتاب لکھنے والے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو اس چیز کی اس فیلڈ کے بارے میں مختلف نام جو چیزوں کے ہیں اور کون کون سے فعل استعمال ہوتے ہیں اور کس طرح سے سٹرکچر بنتا ہے تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کام وجبتن تاکولو پھل یومی دن میں پھل یومی دن میں تاکولو آپ کھاتے ہیں کام وجبتن کام وجبتن کہتے ہیں ہاں وجبتن کس کو کہتے ہیں ہاں خوراک کو بھی کہیں گے یا ہم کہیں گے پورشن of food یا ہم یہ کہیں گے جس کو ہم آپ کہتے ہیں کشمیری میں اوردو میں ہم ہم سمپلی کہتے ہیں آپ کتنی بار دن میں کھانا کھاتے ہیں کتنی بار یا کتنی بار آپ کتنی بار دن میں کھانا کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم جنرلی کہتے ہیں کشمیری مطلب یہ ہمارے جو لوگ ہم کے دو بار کھاتے ہیں لیکن یہاں مراد وجبتن سے مراد چائی کا بھی ہوگا تو اگر چائی کو بھی کھن لیں گے ہم اس کے ساتھ روٹی بھی کھاتے ہیں تو کتنی بار ہو گیا شباش تین چار بار ہو گیا کتنی بار ہو گیا شباش چار بار ہو گیا چار بار ہو گیا اگر آپ دو دو یہ کریں گے تو دو کھانے کے ہو گئے اور دو چار بار ہم کہیں گے کام وجبتن تاکولو پھیلیام آپ دن میں کتنی بار کھاتے ہیں سالم جواب دیتا ہے آکولو آکالا یاکولو آکالا یاکولو فیلے کھانا جب یہ فیلی مدوارہ میں آئے گا متقلم کے سیگے میں تو دو حمزہ ایک جگہ ہو جائیں گے جمع تو یہ بنے گا آکولو اسی طرح آکھازا یاکھوزو یہ وہ بنتا ہے آکھوزو اسی طرح آمارا یا مورو وہ بنتا ہے آمورو شور بہت آتا ہے اپنے اس کو سراؤنگ کو اپنے روم کو صاف کرو شور مت یہاں نہیں آنا چاہیے مجھے کیونکہ میں ڈسٹرپ ہو جاؤں گا اسے اور یہ نہیں پڑا ہو جائے گا سالم آکولو سلاسہ وجبات سلاسہ وجبات میں تین وجبات کھاتا ہوں تین ٹرن میں کھاتا ہوں تین ٹرن کر کرتا ہوں دن میں الفاتورا بریک فاسٹ والگداء اور لنچ والاشا اور دینر آپ میں سے کوئی راستے پر بیٹھا ہے شاید وہ گاڑی کی ہارن بھی آتی ہے مجھے الفاتورا شباز الفاتورا الفاتورا یعنی بریک فاسٹ والگداء کس کو کہتے ہیں لنچ کو اور ارشا کس کو کہتے ہیں دینر شاید تو قاسم پھر کہتا ہے حازہ کسیر جدہ یہ تو بہت زیادہ ہے حازہ کسیر جدہ یہ تو بہت زیادہ ہے یہ تو بہت زیادہ ہے یہ تو بہت زیادہ ہے وجبتا واہیدتا میں قاتا ہوں وجبتا واہیدتا ایک واہیدتا ایک میل انگلیش میں میل بھی کہیں گے میک میل میں ایک میل قاتا ہوں انا آکلو وجبتا واہیدتا میں ایک واہیدتا میں ایک میل کھاتا ہوں سالم یہ تو بہت کم ہے یہ تو بہت کم ہو گیا یہ تو بہت کم ہے یہاں دیکھیں سالم میاں کی شکل بھی دیکھیں یہاں اس تصویر میں بولے بولے لگ رہے ہیں اور ہمارے قاسم میاں کی بیچاری کی ہے مجھے ایسا پتلا پتلا انسان ہے ٹھیک ہے ایک بار کھانا کھاتا ہے اس لئے اس شکل پہ تو اثر پڑی گا قاسم کہہ رہا ہے مازہ تاکولو فل گدائی لنچ میں کیا کھاتے مازہ تاکولو فل گدائی لنچ میں کیا کھاتے لنچ میں کیا کھاتے سالم ماشاءاللہ سالمیاں تو بہت کم کھاتے ہیں مازہ تاکولو انتا اور آپ کیا کھاتے ہیں جب آپ کو اس طرح پوچھنا ہوتا ہے سوال جیسے آپ نے دروس لغت العربی میں بھی سکھا ہے آپ کس سے پوچھ رہے ہیں مسمو کا یا آپ کیسے ہیں کیپا حالو کا وہ کہتا ہے انا بخیر انا بی خائر انا بی خائر پھر وہ جواب میں پھر وہ واپس کہتا ہے وکیپا حالو کا انتا اور آپ کیسے آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے نا اسی طرح یہاں ہے مازہ تاکولو انتا مازہ تاکولو آپ کیا کھاتے ہیں پھر جب کہا میں یہ کھاتا ہوں یہ کھاتا ہوں پھر پوچھا ومازہ تاکولو انتا اور آپ کیا کھاتے اسی طرح آپ نے ایک سنڈے اور بھی سکھا ہے مسمو کا آپ کا نام کیا ہے وہ کہتا ہے اسمی حامدن میرا نام حامد ہے پھر آپ کو کہتا ہے ومازہ مو کا انتا اور آپ کا نام کیا ہے یہ انتا دیکھو یہاں ایمپورٹنٹ ہے نا ہاں انتا ایمپورٹنٹ ہے جسے پانس نہیں ہونی چاہیے کسی پھون سے آ رہا ہے مجھے کوئی دروازے سے اندر جا رہا ہے کوئی باہر جا رہا ہے کمرے سے اس کو ایک ہی بار ٹکس کر کے رکھیں ورن میں یہاں انمیوٹ کر کے اور ریموٹ کر دوں گا ومازہ تاکولو انتا اور آپ کیا کھاتے ہیں کاسم جواب دیتا ہے میں کھاتا ہوں مرگی کو و سلتتا اور ملی مچھلی کو مچھلی و سلتتا اور سالڈ کس کو بولتے ہیں سالڈ و فرنیتا اور فروٹس میں کھاتا ہوں شاباش سالم سالم پھر پوچھا ہے میں وزن وزنوں کا آپ کا وزن کیا ہے ورن جرویٹ آپ کا ویٹ کیا ہے ستون کیلن سکسٹی کیجی کتنے کیجی سکسٹی سکسٹی ستون ستون کیلن سکسٹی کیجی وما وزنو کا انتا اور آپ کا وزن کیا ہے سالڈ سالمیا جواب دیتے ہیں می آتو کیلن می آتو کیلن ایک سو کیلو کتنے کیلو یہ دیکھو سالم تو کھڑا ہے اور یہ کاسم کاسم تو کھڑا ہے سالمیا جو ہے ٹول پر بیٹھے ہے نا شاباش یہ دیکھو بھئی ستونہ اس کے بعد لکھا اس نے کیلن لیکن پھر لکھا می آتو اس کے بعد لکھا کیلن یہ کیوں کیلن کیلن یوشن چھوڑ دو چھوڑ دو آپ مجھے یہ بتا مادود کے قائدے آپ نے یاد رکھے ہیں مادود کے قائدے مادود جا ہے کھڑی کھلی لن کھلی لن یا کیلن 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 میں وہی کہہ رہا ہوں یا کیلن کیو ہے یا کیلن کیو ہے لکھو 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 لاکڈون میں سب پھول دیا ہے ملا دیا لکھو الیون سے لے کر نائنٹی نائن تک جو مادود ہوتا ہے الیون سے لے کر نائنٹی نائن تک مادود ہے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے واحد نکرہ منصوب یہاں دیکھو واحد یہ سنگولر ہے اور نکرہ ہے علم نام اس کے ساتھ نہیں ہے اور منصوب زبروالا ہوگا واحد نکرہ اور منصوب اور ہنڈرڈ اور تھاؤزنڈ کا کیا ہوتا ہے وہ واحد ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے واحد نکرہ مجرور مجرور ہنڈرڈ تھاؤزنڈ وغیرہ کا چلیے بھائی چلیے بھائی کاسم کہتا ہے کہتا ہے سالم بھائی آپ بہت موٹے ہیں انتہ سمین جدہ انتہ سمین جدہ اب بہت موٹے ہیں سالم کہتا ہے سالم جواب دیتا ہے وا انتہ نحیفن جدہ اور آپ بہت پتلے ہیں انتہ نحیفن جدہ اور آپ بہت پتلے ہیں ٹھیک ہے وہ سمین موٹا اور نحیفن اس کا اپوزٹ ہے اس کا معنی کیا ہو گیا پتلہ شباش پھر ہے بھائی ہیوار ٹو الہیوار و آسانی دوسری کانورسیشن دو لوگوں کے درمیان انزور وستمع وعائد دیکھو پڑھو سنو اور ریپیٹ کرو دھراؤ الموزیفتو الموزیفتو موزیفتو موزیفتو مینس ہو سٹس ہو سٹس ہوتی ہے نا الموزیفتو المسافرتو مینس پسنجر کمیل ماگر یہ دونوں کمیل ہیں یہ دونوں کمیل ہیں شباش الموزیفتو کہتی ہے مازا تطلبین مینطا مازا تطلبین مینطا آپ کو کھانے میں آپ کو کیا چاہیے مازا تطلبین مینطا آپ کو کھانے میں آپ کیا آرڈر کرتے ہیں ایک لڑکی سے پوچھ رہا ہے عورت سے پوچھ رہا ہے تو اس لئے کہا تطلبین اگر مزکر سے پوچھتا تو کیا کہتا مازا مازا تطلبین آپ تو یہاں تطلبو استعمال کرو تطلبو مازا تطلبو مازا تطلبو مینطا مازا تطلبو مازا تطلبو جواب دے رہے ہیں پسنجر میل پسنجر باز السمق کچھ مشلی لاؤ والارود من فضلک مہربانی من فضلک من مہربانی 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 کرکے آپ کچھ چاوال کچھ مشلی اور چاوال ٹھیک ہے المزیفہ مازا تطلبو مینطا شراب بیوریج میں سے آپ کو کیا چاہیے شراب بیوریج یعنی آپ کو پینے میں آپ کو کیا چاہیے المساکرات مہربانی فضلک مہربانی فضلک فضلک مہربانی پانی پانی لائیں پلیس ہم انگلیش میں کہیں گے واتر پلیس واتر المضیفہ مازا تفضلین من الفاقیہ فضل یفضلو وفضلناکم علی العالمین کس کو بتایا تھا اللہ نے بنی اسرائیل کو کس کو بنی اسرائیل کو ایک جگہ یہ بھی کہا کہ تلک الرسول فضلنا بعض ہم علی بعض ہم نے کچھ کو کچھ پر کچھ کو فضلت ہم نے پائیگرن کو کچھ پر ہم نے فضلت دے دی ہیں فضلت ہم نے ہم نے ہم نے ترجیح دینا پر فر کرنا ٹھیک ہے ہم یہاں کہیں گے ومازا تفضلین میں لوگ فاکیا اور ویچ فروت دو یو پر ہمارے پاس فروت بھی آوالی بھلی بھلی ہمارے پاس فروت خجور خجور یا انگور خجور یا انگور شباش چاہی پیتی ہیں چاہی پیتی ہیں چاہی چاہی بچے کی آواز آرہے بھئی اس کو زرہ الگ رکھو کسی کمرے میں فضلو الکہوات آئی پرفر کافی کافی المزی فتو الکہواتو بالحلی کافی وید ملک حلی منس دود 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 کو آپ یہاں کس سے جانتے ہیں کہ دود کو کیا کہتے ہیں حلی لبن لیکن لبن زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے مطلب کچھ کنٹریز میں یہ ہوتا ہے استعمال جس کو آپ بولتے ہیں وہ دہی کے لیے آپ یہ کبھی اگر آپ عرب ملک میں جائیں گے تو وہاں کبھی یہ نہیں کہنا الکہواتو باللبن تو وہ اس میں دہی ڈال دے گا سترائی تلچائے مز زام دود کے ساتھ کافی المسافراتو نعم الکہواتو باللہلیب دود کے ساتھ کافی یا دود والی کافی ٹھیک ہے المسافرہ شکرن اب پیسنجر جو ہے وہ شکریہ کرتا ہے شکرن المزیف تو افن کہتے ہیں افن means don't mention pardon me معاف کیجئے یا شکریہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہے نا چلو یہ دو ہیوار تھی سمجھ آئی آپ کو جیز وہ ایزی ہیں بہت ایزی ہیں لیکن ذرا آپ کو ڈر تھا اب تیسری ہیوار دیکھیں الہیوار والثالث تیسری ہیوار انظر وستمع وعاید دیکھو سنو اور ریپیٹ کرو الزوج السلام علیکم الزوجہ وعلیکم السلام شوار سلام کرتے اور بیوی جواب دیرے وعلایکم السلام الزوج الزوج أنا جوآن جدا أنا جوآن بیبیاسن نا بوکا بوکا بہت بوکا ببوت بوکا الزوجہ الزوجة 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 الگداع على المعیدت الگداع على المعیدت مین احساس محاجہ 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 ایک نفس اور محاجہ اور جانب محاجہ ان تاہر ان تاتاہ جادہ لا تاکول لا تاکول کھانا مت کھانا مت ڈونٹی ڈونٹی پتہ نہیں فتوہ پر یہ جو ہے اس کو کھانا نہیں ہے لاتاکل نہیں کھانا لیمازا کیوں نہیں میں تو بھوکا ہوں لیمازا یہ دیکھو مطلب ایسا لگ رہا ہے یہ لگ رہا ہے یہ لگ رہا ہے نیچرل ہیوار جیسے ہو رہا تھا کمرے میں کسی نے اس کو ریکارڈ کیا ہے اور پھر لکھا ہے ہے نیچرل لگ رہا ہے لیمازا کیوں نہیں میں تو بھوکا ہوں لدینہ زیوفن ہماری پاس میمار آئی ہے لدینہ we have guest us ہماری پاس میمار کیا ہو گیا لدینہ زیوفن ہماری پاس میمار من کون لدینہ زیوفن والدی و والدی میری والد اب تو کھانے کی بات ہی نہیں ہے بھائی اب وہ کہاں کہا سکتا ہے والدی وائی میرے والد صاحب آگئے ہیں اور میری والد آگئی ہیں تو اب آپ ذرا ہیس کر دی ہاں چوہ پیانیش چی آز درنہ پرید والدی و والدی آز درنہ پرید آینہ زیوف ایمان کہا ہے آز درنہ پرید کہ گرفتل جلوس وہ درنہ پرید بیٹھنے کے کمرے میں بیٹھنے کے کمرے میں ٹھیک ہے نا گرفتل جلوس جہاں ہم بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے ڈرائنگ روم نہیں کہیں گے ہم اس کو کہیں گے ڈیوین 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 ہمارے پاس درنہ پرید ہمارے پاس درنہ پرید لوی ڈیوین لابی میں جا کرنا وارام ہمارے پاس درنہ پرید باترون کے دراب دو دیتاں لیپس ہیڈ بے ڈاکھا اس جانے پرید یہ رہی ہے ڈیوین ہمارے پاس ہم ڈیوین ہم دوں پرید ہم دیں گے سن پشیسے قمر سمتا ہے اس پشیسے قمر سمتا ہے تمان کس عمود movements فیرگور فزر جروamo شباش شباش بہت precedent تو شباز یہ تھی ہما پاس کتنی ہوار تھی ہیں تین تین یا چار تینہ فگوسیون لحمن مینس گوش دجاج مرگ 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 سمک مشل اروز جاول سلات سالد فاکهة ميو ميو مئتو كيلن سو سو كيلو شاي جاي كهوة ماء باني بوتا جا تمرو دج هليب دج دود تقام شراب بنا شراب من جزدرق جزدرق زيوف مهمان مائدت دسترخ دسترخ جوعان بوکا وجبتن ميل ميل ایک وقت خطور ناشتا بہت اچھا لانچ لانچ دینر سو ناشتا نوٹ شام مهمان نماز شام نماز شام نماز شام 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 وکھا رہا هو خاطا شام 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 وہ پی رہا ہے شاباش یاد لوگو مان آرڈرہ آرڈر کر رہا ہے یہ دکھو یہ یہ جو ہے کھڑا ہے اور یہ کھڑا ہے اور آرڈر کر رہا ہے یاد لوگ وزن وزنن ویٹ بہت اچھا ویٹ کسیرون بہت بہت زیادہ بہت زیادہ بہت تو نہیں کسیرون بہت بہت کھلینون کم نحیفون پتلا 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 سمینون سمینون موتا شاباش تو تو جو ایک ٹی وی پہ بچوں کے لئے پروگرام آتا ہے موتو پتلا ذرا اس کو ٹرانسلیٹ کرو نحیفون سمینون نائی پہلے موتو آئے گا سمینون پہلے سمینون نحیفون سمینون نحیفون شاباش موتو سمینون نحیفون موتو شاباش چلا بھئی اب یہ دیکھو تدریب اول تدریب means exercise جیسے وہاں آتا ہے تمرین یا تدریب ہے پریکٹس کرو اکتوب لکھو رکم رکم 1 آوال sorry رکم آوال یعنی 1 لکھو کھانے پر ورکم 2 آل شاہو اور پینے والی چیز پر 2 لکھو 2 2 بولو ہمارے پاس کوچی میند بچے آپ دس میند بچے ہمارے پاس پینے والی چیز کیا لکھیں گے یہاں پینے والی چیز نہیں 1 2 بولو مجھے جلد جلد 2 1 1 1 2 2 1 2 1 نہیں 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 آپ نے آپ نے گھڑ بڑ کی یہاں 1 لکھیں لکھیں 2 شاہو یہ جو ہے یہاں جو میرا کرسر ہے اس کو 2 لکھیں گے کیونکہ پینے کی جیز اور یہاں کھانے کی چیز 1 اور یہاں 2 آئے گا اور یہاں کیا آئے گا 1 اور یہاں گلاس 2 اور یہاں 1 1 1 ساباش اب یہ کیا رہا ہے تدریب 2 سل بھائینا کلمہ تائین المتزادتائین دو متزاد گلموں کو ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرو تو اپوزٹ گلموں کو ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرو جیسے یہاں نحی پھون اس کا اپوزٹ کیا ہے گا سمین اس کو سمین کے ساتھ ملائیں گے سمین اس طرح اس کو کس کے ساتھ ملائیں گے کسیر کسیر اس کو کسیر کے ساتھ ملائیں گے شباز پھر ینام بچہ سویا ہوا یا ستائی کیزو وہ جاگہ جاگہ ہے جاگہ ہے نعم لا لا چلی بہت اچھا اب اے بئی مفرادات اضافیہ کچھ اور مفرادات ایکسٹرا وکیبلری ذرا اس کو دیکھیں انظر وستمیوائی الاولہ الثانیہ الثالثہ اروادیہ خان چونکہ عدد جب آپ پڑھتے ہیں ایک عدد ہوتا ہے العدد الاسلی جس کو آپ پڑھتے ہیں 1,2,3,4,5,6,7 دوسرا عدد ہوتا ہے العدد الترتیبی العدد الترتیبی جس میں ترتیب 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th لیکن چونکہ عربی انگلیش میں یہ تو مذکر مہنس کے لئے سہم ہے ہم کہیں گے 1st boy 1st girl 2nd boy 2nd girl 3rd boy 3rd girl 4th boy لیکن عربی میں اس کے لئے الگ الگ ہے الاول مذکر کے لئے آتا ہے اور اسی کے مہنس یہاں ہے الاولہ یعنی السیارت الاولہ اور آسانی دوسرے کو ہم کہتے ہیں مذکر کے لئے لیکن مہنس کے لئے آسانی ہے تو دوسری آسالیس تیسرا لیکن گاڑی ہے آسالیس تیسری الربیہ الکام آسالیس ایک ہے نا شباب اب کہہ رہا ہے آپ کو اب اسی کو مجد نظرہ کر ترتیب اول میں کہتا ہے رتی بالعاداد ان کو ان کو ترتیب دو ان آدد دوں کو یعنی اس نے لکھا ہے اوپر آسانیتو الربیہ تو الاولہ آسالیس ادروتر لکھا ہے ابھی کہہ رہا ہے نہیں اس کو ترتیب میں لکھو الاولہ پھر کیا آئے گا آسانیہ آسانیہ یہ والا پھر کیا آئے گا آسانیہ پھر کیا آئے گا رابیہ الان بہت اچھا بہت اچھا اب ایگزرسائز ٹو کرے سل بین العادت و کتابت عادت اور کتابت اب مثال یہاں ون ہے ہم اس کو اوپر دیکھیں گے کہ ون کہاں لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ملائیں گے الاولہ یہاں آئے نا تو ہم اس کو یہاں ملائیں گے اے ون کی ساتھ ٹھیک ہے یہاں سے شروع کرنگی آسانیہ اس کو ٹو کھا ہے آس آسٹ آسٹ بھی آسٹ آسٹ آرادیا آسٹ 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 سیکنڈ سیکنڈ بہت اچھا بہت اچھا شباب سل بینل آدھ دائنی دو عددوں کے درمیان ان کو ملاو ایک دوسرے کے ساتھ اب یہاں دیکھو اوپر لکھا ہے آسانی خامس اول آرابع آسٹ 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 دیکھو بیٹا ہمارے پاس پانچ منٹے ہم کچھ پڑھیں گی تھوڑا اپنے کسی کلاس میٹ کے ساتھ کی سوال جواب کو ذرا جو ہے ایکچینج کرو کاما پھر مثلا جیسے مثال میں ہے لنچ کہاں ہے تو دوسرا جواب دیتا ہے لنچ وہاں ٹیبل پر لگا ہوا ہے دستر خان پر لگا ہوا ہے اب آپ مثال اپنے فرنڈ کو اپنے کلی کو سوال کریں گے این الفتور ناشتہ کہاں ہے وہ جواب دے گا شام کا کھانا دینر کہاں ہے وہ جواب دے گا مشلی کہاں ہے شاباش اس طرح سے آپ ان چار کے بارے میں ایک دوسرے سوال پوچھیں گے استعمال کریں گے ہاں بالکل یعنی آپ کو یہ عادت ہونی چاہے تاکہ آپ یہ سنٹنس بار بار ایک دوسرے سے پوچھیں اور وہ جواب دینے پر قادر بھی ہو سمجھ رہے ہیں آپ تدریب ٹو دیکھو تبادل سوال وجہ ماں زمینک اپنے زمین کے ساتھ یہ جرہ شیئر کرو ڈسکس کرو یہ استعمال کرو تاکیاب سی جھے مازہ تاکلو پھل گھتا لنچ میں کیا کہا دیں لنچ میں کیا کہا دیں لنچ میں لحمہ میں گوش کرتا ہوں نا گلس پڑھا مازہ تاکلو پھل گھتا ہے اللحمہ میں کیا کرتا ہوں میں لحم کھاتا ہوں میں گوشت کھاتا ہوں کہاں پھل گھتا ہے لنچ میں پھر آپ دوسرے سے پوچھیں مازہ تاکلو پھل گھتا گھتا میں اس میں لنچ میں کیا کہا وہ کھائے گا آکلو اس سمکا اس سمکا یہ تو فعل پلس پہ مفول بھی ہے مفول بھی منصوب ہوتا ہے ایسی گلتی میں پھر کیا ہوا یہ تو ناوی ترکیب ہے ناوی ترکیب یہ سمجھنا ہے آپ کو ناو سمجھنا ہے آکل پلس پہ مفول بھی استعمال کرتے ہیں آپ کہیں گے آکلو اس سمکا آکلو الدجاج آکلو السلطت آکلو الارض آکلو الخبز اب آئیے تدریب تین پر ہمارے پاس دو منٹ ہے ابھی حویل کما پھر مثال چینج کرو جیسے مثال میں دکھا گیا ہے مثال طالب اول طالب وہ کھانا کھا رہا ہے طالب 2 آگیا لا تاکول تاک کھانا مت کھاؤ یہاں پہ کھانا کھا رہا تھا دوسرا بندہ آگیا ہے لا تاکول لا تاکول یہ کونسا پھل ہے پھلی نہیں پھلی نہیں پھلی نہیں آخر پر کیا ہوتا ہے پھلی نہیں پھلی مزہر جزم والا ہے ساتھ لسٹ پہ سکون ہوگا لیکن یہاں اس لئے پھلی جیر لکھئے کیوں کیونکہ اس کے بعد جو قلم آگے ہیں وہ ایک پرامالا ہے یعظم ملانے کے لئے ہم کہیں گے ادروائز ورڈ کیا ہے اصل میں اب یہاں دیکھیں بھائی کوئی یشرب الحلیب یہ دودھ پی رہا ہے یہ اس کو کیا کہے گا آپ حکم کرے گا چلو ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہم آجی پہ رکھتے ہیں کل انشاءاللہ ہم اس تدریر سالس کو نئے اس طرح سے کریں گے کب تک کے لئے انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں گے گر میں تاکہ ہم ان سوالات کو آسانی سے کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ